ہیلو فیڈ اسلام علیکم ناجرین میں امید کروں گا کہ آپ سب دو خیریت سکتے ہیں ناجرین میں قرآن کی آیت نمبر ایک سے لکھر جو ہے بارہ تک شوریہ نیشہ نیش پہن کر چکا ہوں میں چاہتا ہوں جو ہمارے وہ ویڈیو وہ لیچس نہیں دیکھئے وہ لیچس دیکھے لیں اور خاص کر کے لیے جو میں یو جیسی یو سی سی کا جو ہے یونیر سیویل فور جو کوڈ ہے اس سے سمبندیت میں نے بنایا تھا تو میں دیکھا کہ قرآن اگر بار بار پڑھا جائے قرآن ایک سب دیکھیں اپنی آپ میں ہی کہا جاتا ہے کہ پڑھو قرآن جتنی بار پڑھیں گے آپ جتنی بار آپ کو نئی چیزیں ملیں گے آپ کو جندگی جینے کے لیے ایک سیدھا راستہ ملیں آپ گفرت میں نہیں رہیں گے آپ جو ہے ایک سچے مومن ہو جائیں گے اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور آپ پورے کاموں سے بچیں گے اللہ سے ڈر رکھیں گے کیونکہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے جاننے والا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس سے زیادہ جاننے والا ہے اللہ اپنے محبوب سے بہت محبت کرتا ہے کتنا آپ اپنے بیٹے اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہیں آپ نے پیدا کیا اور جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا جس نے پوری دنیا نے بنایا ہو تو کتنا محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے ناجرین میں آج آیت نمبر تیرہ اور چودہ پر ججا کرنے والا خشوریاں نشاہ پر یہ اللہ کی نشیت ہوئی سیمائے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے آدیشوں کا پالن کرے گا جو کوئی اللہ اور اس کے رسولوں کے آدیش ہو حکم ہو اس کا کیا ہے پالن کرے گا اسے اللہ ایسے جو ہے بابوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں پہرے گا اور ان میں وہ ہمیشہ رہے گا اور وہ بڑی سفلتا ہے اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ان کی بتائے ہوئے راستے کو اور دینائی کرتا ہے اس اوپیڈنس کرتا ہے اور ان کی جو پاؤنڈریز ہیں اسلام کی جو ایک سیمائے ہیں اسلام کی ایک سیمائے نشیت کرتی گئی ہیں اس کو وہ ویالیٹ کرتا ہے اس کا ویالیشن کرتا ہے تو اسے اللہ آگ میں ڈال دے گا جسے وہ صدیوں جسے وہ ہمیشہ کے لئے جلتا رہے گا اور اللہ اس کے لئے اپمان جنہ کی اپنا دیتا رہے یعنی آپ یہ سمجھنے کا پریادر کریے کہ اگر اللہ نے ہمیں آپ کو پیدا کیا ہے تو ہمیں یہ بھی جاننا جروری ہے کہ اللہ کے کیا کیا راستے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کیا کیا بتائیں تو اللہ نے ہمیں قرآن سے اور الرسول نے جو حدیث سے مجھے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو جیون میں جو بتایا ہے اس کا بھی آپ کو پالن کرنا ہوگا اور اللہ کے قرآن یہی سیمائے اور اس سیمائوں کو اگر لاغن کریں گے اس سیمائوں کو آنادر کریں گے اس سیمائوں کو ڈسوپیڈنس کریں گے تو یاد رکھو کی آپ کا حش کیا آیت نمبر پندرہ اور سولہ پر یہ کہا گیا ہے اور تمہاری بیویوں میں سے جو ایڈالٹری کریں ایڈالٹری مطلب کیا ہوتا ہے مطلب ایک بیوی ہے اور دوسرے پرائے مطلب کے ساتھ اپنا وہ سمبت اسثابت کرتی بیباہیت رہتے ہوئے وہ دوسرے مطلب کے ساتھ وہ سمبت اسثابت کرتی تو آپ کو کرنا کیا اس پہ ہے ایڈالٹری ماملے آپ میں سے چار آدمی کی گواہ ہی لے لوگ گول بستری ہے وومنس ہے عورت ہے انہوں نے جو حرکت کی ہے اور آپ چار لوگوں کی گواہی لے لیجیے پھر یہ وہ گواہی دے دے اگر اس معاملے میں انہوں نے دو دیکھا ہے اور دیکھنے بعد میں اگر وہ گواہی سہادت دے دیتے ہیں تو سوچ جناب کی انڈیان کا انٹویسن سو اس کو لیبیٹی ملی ہاں اس میں یہ کہا کہ اگر وہ ایڈالٹی کر رہی ہے تو اسے جو ہے تلاق کا ادھار ملی جائے گا وہ تلاق لے سکتا ہے جا کہ آپ کا نئی جمعہ ہے بی بی کہیں اور جگہ جا رہی ہے تو آپ اسے تلاق لے سکتے لیکن قرآن میں اسے سخت حدایت دی ہے کہ اگر چار آدمی گواہی دے دے تو اس کو گھر میں قید کر دے اور جب تک قید رکھے تب تک اس کی مطنہ ہو جائے اور اس کے بعد نہیں اللہ یا آگیا اللہ ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے اب یا تو اللہ ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے اور تم میں سے جو یہ کام کرے گا اور تم میں سے جو کوئی یہ دو یہ دشکر کرے انہیں پردارت کرے تو یہ توبہ کر لے تو اپنے سدھالت انہیں چھوڑ دیں کہا جاتا ہے کہ اگر ہم انٹرپیڈیشن کریں گے دیکھئے اگر انہوں نے اسے گلتی کی ہے بی بی اللہ نے پیدا سبی کو کیا ہے اور اللہ ہی سبی کو اللہ کی پاس جانا ہم سبی کہ یہاں دیت ہوگا ہم نہ پیدا کر سکتے تو ہم بت کر ہم دیکھتے ہے تو قرآن ہمیں بتاتا ہے اور جہن دیتا آگے قرآن کو سمجھنے کے قرآن ہمیں تو بتاتا ہے راستہ لیکن جہن بھی دیتا ہے ہکمت 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 سے آپ کام کریں ہکمت سے لیں اگر بی بی بائی بشتے کو غلط کام کر بیٹی ہے اگر گواہی آپ کو مل جاتی ہے چاہ لوگوں دعائی مل جاتی ہے تو آپ دیت کے سوائے اسے طلاق دینا ہی بیٹا ہے طلاق دیتے ہے یہ سب سے بڑی راستہ ہے یہ اللہ کوئی راستہ نکلتے تو اللہ نے راستہ نکالا ہے اس کے لیے اس لئے طلاق ہے اور جو تم میں سے یہ کوئی دشکرم کرے گا جو یہ کار کرے گا تو انہیں یا اپنا دو پر تاریت کرو پھر وہ توبہ کر لے اور اپنے کو صدحہ لائے اگر وہ توبہ کر لیتا بکتی جو اس لئے دشکرم کر کیا ہے تو پر تاریت کر دو یاطرہ دو اویو صدحال لائے اگر وہ صدحال لاتا ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اسے کا توبہ اللہ قبول کرنے والا ہے اللہ بہت مہربان ہے تو اس کے توبہ کو جو ہے اللہ قبول کرنے والا اسے چھوڑ دینا چاہیے اب جب ہم آیت نمبر سترہ اٹھرہ پر جب دیکھیں گے تو آیت نمبر سترہ اٹھرہ میں یہ کہا گیا ہے انہی لوگوں کا توبہ قبول کرنا اللہ کے جمعہ جو بھونوں میں بہت نادانی سے کوئی بڑائی کر بہت اللہ نے کہا اللہ کے جو یہ اتنی آیت نمبر سترہ اٹھرہ دیکھیں گے تو انہی لوگوں کا توبہ قبول کریں کین کی جو جو نادانی میں ہو بہت گیا ہو اور اگر آپ کا کنسائز کام کرتا ہو آپ کا دماغ کام کرتا ہو اور گل گلتی کر بیٹھے ہو تو آپ کے توبہ کو قبول نہیں ہوگا توبہ انہی کو قبول ہوگا جو ایموسنل ہو ایموسنل فیلنگ سے ہوا ہو جو نادانی میں ہوا ہو انہی کی توبہ قبول ہوگا اور پھر جلد ہی توبہ کر لے اور ایسے لوگوں نے توبہ اللہ قبول کرتا ہے اللہ توبہ جو ہے قبول کرتا ہے تو اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اللہ جو ہمیں جانتے وہ بھی جانتا ہے بہت دوندر سی ہے یہاں تک جب ان میں سے کسی کسی اور ایسے لوگ جو توبہ نہیں ہوئے لگ آپ دیکھئے گا اور ایسے لوگ کی توبہ نہیں ہے جو برے کام چلائے جاتی یہاں تک کی جب ان میں سے کسی کی مرد کا سمیں آ جائے تو کہنے لگے اب میں توبہ کرتا ہوں اب اس پر یاد آیا تو کچھ ہسٹریکل جب مرنے کا سمیں آ جاتا ہے اور آپ رہتے بھی ہیں دنیا میں بہت جنوب کرتے ہیں اللہ رسول بات کو دنائے کرتے ہیں نبیوں پر جنوب کرتے ہیں فورج فیرون فیرون یہ تھا کہ جب مرنے کا وقت آیا تو مرنے کا وقت سے پہلے کہ اللہ یا اللہ ہم موسی پر اور موسی کے اللہ پر ایمان لاتے گر ہو کہ ایمان اللہ کے چاہ فائدہ ہوگا پولن یہ کہ مرنے مرتے سمیہ توبہ کرنے لگتے ہیں تو کہنے لگتے جب میں توبہ کرتا ہوں تو اس میں کیا کنڈیشن سو کیا وہ توبہ قبول ہوگا بلکل نہیں اور اسی پر کا توبہ ان کا بھی نہیں جو مرتے دم تک انکار کرنے والے ہی رہے ہو ان کا بھی توبہ قبول نہیں جو مرتے دم تک اللہ اللہ کے رسول کو انکار کرتے ہو اللہ اللہ کے رسول کو بتائے ہوئے راستے پر ایڈاپٹ نہیں کرتے تو ان کا بھی توبہ کبول نہیں اور ایسے لوگ ہم نے دکھت کی آتنا تیار کر رکھ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ دکھت کی آتنا تیار کر اے ایمان لانے والے آیت نمبر 19 چکے میں اے ایمان لانے والے تمہارے یہ بید نہیں ہے تمہارے لئے لیگل نہیں ہے بید نہیں مال جبادستی وارش بن بیٹھو اس کے مال کے عورتوں کے مال کو جبادستی وارش بن بیٹھو اور یہ بھی لیگل نہیں ہے کہ انہیں اس لئے روکی تنگ کرو جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے آپ نے جو بھی کچھ انہ کو مال دے دیا ہے تو اسے روکو اور تنگ کرو کہ تم نے اسے کچھ انہیں نہیں دیا ہے اور اس کے بعد میں کہا کہ انہوں نے کچھ لے اڑے ہیں کچھ لے اڑے ہیں کھولے روپ سے اصلی کرم کر بیٹھے ہیں تو دوسری بات اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ تعلقات جو یہ ہے کہ آپ کی جو شادی ہوتی ہے شادی ہونے بعد بی بی آتی ہے اسے جو محرک کے علاوہ کچھ اور بھی اسے مال دے دیتے ہیں وہ مال جیسے بات کی ایک ایسا سمبھن ہو جاتا ہے اپنا پن ہو جاتا ہے اپنا پن لائف ہو جاتا ہے تو ہر کوئی لے دیتا ہے مال اور مال لے لے تی پھر اسے مال کو لے نہیں سکتے ہیں اللیگل ہے اس کا مال کو ریسٹور نہیں کر سکتے اللیگل پروش ہے اور پرویجو ہے یا دوئے کھولے روپ سے اسلیل کرم کر بیٹھے ہیں تو اگر وہ پرویجو میں ہے یا دوئے کھولے روپ سے اسلیل تا کرم کر بیٹھے ہیں تو دوسری بات ہے اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو سو اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو سو اگر وہ پسند نہ آئے تو ایک چیز سے دوسر ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اللہ اس میں بہت کچھ بھلائی رکھا ہوتا ہے اور یہ تم ایک پتنی کی جگہ دوسری پتنی لانا چاہتے ہو تو چاہے تم میں ان میں سے کسی دھیر کو مال دیا ہو یا اس میں کچھ مت لے نا کیا تم اس پر جھوٹا عرب لگا کر کھڑے دوب سے حق مال تو اسے لوگ ہیں یعنی آپ ایک سے یا عدل عورتوں سے سادھی کرنا چاہتے اس عورت سے ایک مال آپ نے ایک جادہ دیا ہو یا عدل دیا ہو آپ اس لینا چاہتے سب میں نے مال اس کو زیادہ دیا ہے اگلت طریقے سے سماج میں آپ الیگیشن بھی لگاتے ہیں تو یہاں پر اگر یہاں پر پر اگر یہاں پر کھلے روپ سے جو ہے آپ اس کا کیا ہے جس کا حق ہے وہ مار دیں یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ایک دوسرے سے تم نے جو ہے ایک سپ ٹینس کی ہے ایک سپ ٹینس لی ہے ٹھیک ہے جہاں تک میں نے آپ بتا دی یہ خاص کر کے لیے میں لیگل پوائنٹ پر میں آپ لوگوں کو رجوع کر آتا ہو یہ چیزے جاننا بہت ضرور ہے میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہو کہ قرآن کو سمجھو جتنا آپ پڑھ ہوگے اتنے اللہ کی قریب ایبن دوستو میں آپ لوگ سے یہ درخواست ہے کہ اجازت چاہتا کہ آپ لوگ یہ اجازت دے کل انشاءاللہ پھر ملوں گا تینکیو اللہ فیچ